ہمارے جسم میں ایسی بہت سے علامات ہوتی ہیں جو انڈیکیٹ کر دیتی ہے وقت سے پہلے ہی کہ ہمارے جسم کو مدد کی ضرورت ہے یا ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسی علامات ڈسکس کریں گے یا ان علامات کو زیرے بحث لے کر آئیں گے جس سے آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے کہ آپ کو ممالج کی یا آپ کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام شفق بشا ہے اور میں کلینیکل ڈائیٹیشن اور نیٹریشنسٹ ہوں یعنی کے ماہرِ غزائیات اور آپ دیکھ رہے ہیں سہت زندگی سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ پیلے ہیں یا اس پہ لائنے پڑ رہی ہیں یا اس پہ سفید رنگ کے دھبے پڑ رہی ہیں تو ان کو ہمیشہ دیکھا جائے اس کی وجہ سے مطلب یہ دھبے یا یہ لائنے کس کی وجہ سے ہوتی ہیں بیسیکلی آپ کے جسم میں مایکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے اگر آپ کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے آپ کے ناخن پیلے پڑ رہا ہے تو یہ ایک بہترین نشانی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے یا کسی بھی قسم کی خون کی کمی کا آپ شکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے ناخن پیلے پڑ رہا ہے یا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نیلز ہیں اس پہ تھوڑی خردری سی لائن نیلز سمود نہیں رہتے آپ کے نیلز تو یہ وہ علامت ہے جس میں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر جو آئرن ہے یا ویگنیشیم ہے یا آپ کے ڈیفرنٹ جو نیوٹرینٹس ہیں یا وائٹ سپورٹ جو ہیں وہ کیلشیم کی کمی کی نشان دہی کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں جیسے تھائیرائٹ کا ایشو ہے اس میں بھی آپ کی جو نیلز ہیں اس کے اوپر لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں کسی بھی قسم کی خون کی کمی کی صورت میں آپ کے ناخن جو ہیں اس کے اوپر یہ جو پلاہٹ ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو علامات کمپنی کرتی ہیں اس میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا ہر وقت سر کا درد رہنا جسم کا پھول جانا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں دوسری علامت جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے آپ کو ہر وقت سر میں درد رہنا یا ہر وقت تھکاوٹ ہونا اب ہر وقت سر میں درد رہنا اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ تھکاوٹ ہونا اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ مائکر نیوٹرینٹس کی یا انرجی کی کمی ہو رہی ہے ہمارے جسم میں اگر آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے ہم ایک سب ہیلڈ سٹیٹ میں ہیں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بلکل صحت مند ہے دنیا کے ڈیفرنٹ ڈیسرچز میں WHO یہ بات انڈیکیڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے دنیا میں صرف دو پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ بلکل صحت مند ہیں کوئی نہ کوئی کمزوری کسی نہ قسم کی تینشن کسی نہ قسم کی ڈیپریشن کی وجہ سے کسی نہ کسی خوراک کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ سر میں درد یہ کامن چیزیں ہیں جو ہر انسان کو ہو رہی ہوتی ہیں اب سر میں ہر وقت درد رہنے کی کچھ وجوہات ہیں آپ کی جب انرجی لیول لو ہوتا ہے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں آپ کھانا نہیں کھاتے آپ کو انرجی کی ضرورت ہے بہت سارے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ویکنس ہو رہی ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے یہ بھی آپ کی iron کی کمی کی وجہ سے آپ کے multivitamins کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تیسی علامت جو میں آپ سے discuss کروں گی وہ ہے آپ کی skin کا dry ہونا اور آپ کو muscles کے جو بل پڑ جانا یا cramps ہونا اس کی بہت سارے وجوہات ہیں اگر آپ کی skin جو ہے وہ dry ہو رہی ہے تو یہ ایک بھڑی indication ہے کہ آپ کے اندر vitamin D کی اور vitamin E کی اور vitamin A کی جو کہ fat soluble vitamins ہیں ان کی کمی ہو رہی ہے اگر آپ اپنی جو dry skin ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو پھر remedies کیا کرنی چاہیے تو آپ کچھ بھی vitamin E والا جیسے کہ بادام بادام کا تیل سورج مکھی کے بیج قدو کے بیج السی کے بیج یہ سارے چیزیں استعمال کریں گے یہ سب کے سب rich in vitamin E ہیں آپ کو omega c omega 6 fatty acids provide کریں گے ساتھ میں آپ کی اس علامت جو ہے جو آپ کی dry skin والی علامت ہے اس کو بھی دور کریں گے بہت ساری بیماریاں اسی سے associate جیسے کہ thyroid کے جو مریض ہیں ان کے اندر بھی یہ dry skin والا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے اب آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ muscular cramps یا آپ لوگوں کو بل پڑ جانا بہت ساری خواتین سپیشلیس کی ہے کہ کام کرتے کرتے بل پڑ گیا واک کرتے کرتے بل پڑ گیا یا انہیں کمزوری فیل ہوتی ہے کچھ بھی کرتے ہوئے وہ کس وجوہات سے یا کن وجوہات سے ہو رہی ہے اس میں آپ کے vitamin b12 کی deficiency vitamin a کی deficiency vitamin d اور کلشیم کی deficiency کی وجہ سے یہ جو آپ کی ہڈیوں سے یا ہاتھوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں even نماز کرتے وقت آپ کی سجدہ کرتے وقت یا رکو میں جاتے وقت جب آپ کو ہڈیوں کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں یہ indication ہے کہ آپ کے جسم میں magnesium کی calcium کی vitamin d vitamin e vitamin a کی ان ساری چیزوں کی deficiency ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے rich source of calcium iron magnesium zinc ان ساروں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا ہے تاکہ آپ کو یہ muscular cramps ہیں یہ آپ کو نہ پڑیں last چیز جو میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی روٹین میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہماری جسم کے اندر intra cellular اور extra cellular flirts ہیں وہ ان کی working disturb ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے دیلی کی جو پانی کی مقدار ہے اس کو منٹین کرنا ہے ہر ان جان کی individual to individual جو پانی کی مقدار ہے وہ ویری کرتی ہے لیکن ایک healthier normal جو انسان ہے اس کو گرنیوں میں کم 10 سے 16 گلاس پانی کی ضرورت ہے اور جو سردیاں پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو پفی آئیز ہو جاتی ہیں یا ہاتھوں کی اور پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے یہ بہترین انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے گردے میں کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو کسی قسم کی وارٹر ریٹنشن ہو رہی ہے باڈی میں اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ نے اپنا وارٹر انڈیک کو بڑھانا ہے اپنے مالج سے فورا ریجو کریں اگر آپ کو اس طرح کوئی بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ آپ اپنی صحت کو بہترین طریقے سے بہتر بنائیں اور اپنی اچھی زندگی انجوائے کر سکیں اگلی علامات جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے آپ دانت بیچ بہت سارے لوگ دین میں دانت پیچھ رہے ہیں سپیشلی چھوٹے بچے دانت بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے اسپیشلی آپ کیڑے آپ کی نیوٹرینٹس ہیں جسم یا خون تک شامل ہونے نہیں دے رہے ایسی علامات زیادہ تر چھوٹے بچوں میں آتی ہیں اس کے بعد آپ کو جو اگلی علامت میں بتاؤ گی سینے کی جلن ہے اس کو کیسے یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے سینے کی جلن بہت سینے کی جلن جو ہے وہ دل کی علامات سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہے بازو میں بھی درد ہے سینے کی جلن کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں سینے کی جلن کیسے ہو رہی ہے آپ کا نظام انہزام خراب ہے آپ کا ڈائجیسٹیف سسٹم پروپرلی کام نہیں کر رہا زیادہ مرچ کا استعمال زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں جلن پھر وہ جو پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکی کہ ہم بہت زیادہ ٹائم کے لیے بھوکے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سینے کی جلن ہو نا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی بہترین جو ریمیڈی آپ سے میں شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک تو فریقوینٹ میلز کے اوپر آئیں دوسرا یہ جوائن کو سونف کو لیمو کو پودینے کو ان ساری قدرتی چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں نیکس جو چیز اب میں آپ ہے وہ آپ کے فیٹی ایسیڈ کو اور آپ کے جو فائبر ہے اس کو کھاتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے باقی جسم کے نظام کو بہترین کرتا ہے لیکن اس سے جو ہیں وہ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اگر آپ کی گیس میں سمیل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوا یا جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں وہ آپ کے میدے کے لیے یا آپ کی آنتوں کے لیے نقصان دے ہیں تو ہمیشہ لائٹ اور ہلکا کھانا استعمال کریں سپیشلی رات کے وقت سونے سے پہلے آپ نے ہمیشہ لائٹ کھانا کھانا ہے سبزی یا دال کا استعمال کرنا ہے جو کہ پکی ہوئی ہو اگر آپ کو بدبوبدار والی گیس کا مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو سادھا رکھیں دن میں تھوڑا تھوڑا کر سادھا دن کھائیں اور ایسی چیز جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی کچھ لوگ نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک کو سادھا رکھیں اور وہ چیز استعمال نہ کریں زیادہ مرگن چیز جو ہے خورات کے ٹائم استعمال نہ کریں آخری علامت جو میں آپ سے دسکس کروں گی وہ ہے موہ سے بدبو آنا آپ کے موہ سے اگر لگاتار بدبو آ رہی ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا میدہ ڈسٹرب ہے موہ سے بدبو کے ساتھ کچھ خواتین یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے موہ پہ اکنی نکل رہی ہے یا ہمارے موہ پہ دانے ہیں میدہ ہم کہتے ہیں جیسے کہ میدہ آپ کا دوسرا برین ہے دوسرا آپ کا دماغ ہے جو آپ کھاتے ہیں آپ وہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے آپ کا میدہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی ویدہ سے کیا ہوگا کہ آپ نظام نظام ڈسٹرب ہوگا آپ جو کھانا کھائیں گے وہ صحیح حضم نہیں ہوگا اور جب وہ حضم نہیں ہوگا مانشو ہو جاتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پانی کا استعمال کم کرتے ہیں اور فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں مو کی بدبو کے لیے اگر آپ الائچی کا استعمال کریں یا کہوے کا استعمال کریں یا پانی کا زیادہ استعمال کریں اور وہ ہی چیزیں جیسے پودینے کا یا دھنیے کی پودینے کی چٹنی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں انار دانے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں help کریں گی آپ کو دور کرنے میں پھر بھی یہ ہی کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی بھی علامت اپنے جسم میں فیل ہو تو فورا اپنے ماہر ڈاکٹر سے یا مالج سے رابطہ کریں خود سے کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں شکریہ